اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا سیدی یا عبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں تو بیوز کیا عالی ٹھیک ٹھا گیا آپ کا حوش از آدم القادری ایک مرض با پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو بیوز آج جو ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے بیف بلوری تو بیوز آپ کو بتاتے ہیں کہ بیف بلوری کیسے بنتا ہے اور کون کون سی چیزے میں درکار ہیں تو بیوز یہ ہم نے ایک عزت بڑا پیس لیا ہے بیف کا جس کو ہم نے ٹک لگا لیے ہیں اور یہ ہم نے ادر کا پیش لیا ہے ایک چمچ اور یہ ہم نے لیسن کا پیش لیا ہے ایک چمچ اور یہ ہم نے اس بے ضروری نمک لیا ہے اور یہ ہم نے ایک چمچ گرم سالے کا لیا ہے اور یہ ہم نے دو چمچ دڑڑا مچ کے لیے ہیں اور یہ ہم نے سرح مچ کا ایک چمچ لیا ہے اور یہ ہم نے الڈی کا ایک چمچ لیا ہے اور یہ ہم نے سکی دنیا کا ایک چمچ لیا ہے اور یہ ہم نے ڈیڑھ چمچ کالی مچ کا پھوڑ لیا ہے اور یہ ہم نے پانچ ادر لیمان لیے ہیں جس کا ہم نے جوس نکال لیا ہے اور یہ ہم نے ایک پہلی دیں کی لیے ہیں تو آئیں بیوز بلوری بیف بنارے کی تیاری کرتے ہیں تو بیوز برطن ہم نے لے لیے ہیں اب ہم اس میں دیں یاد کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں کالی مرچ اور سکی دن یاد کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں حلدی اور سرح مرچ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں دڑا مرچا ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں گرم سالہ اور نمک ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں لیمن کا جو سیڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں بسم اللہ الرحمن الرحی تو یہ دیکھیں پیس جو ہے بہت زبردست اور چٹھارے دار اور قرارہ قرارہ قیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو بیو پر لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی تو بیو یہ جو بلوری بیف ہے بہت زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی ٹیسٹی اور قرارہ قرارہ بنتا ہے یہ دیکھیں بیف بلوری کو مسالہ لگ چکا ہے بہت ہی زبردست اب ہم اس میں یہ جو ہم نے یہ روون لیا ہے مسال کے چربی جو ہوتی ہیں وہ اس میں اڑ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی اس سے ویوز جو بیو بلوری ہیں بہت ہی جوسی جوسی اور ملائم ملائم اور بڑا احترین اور ذہکے سے بربور بنتا ہے ہاں تو ویوز یہ دیکھیں بیو بلوری کو مسالہ جو ہیں اچھی طرح لگ چکا ہے اچھی طرح میڈینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو بارہ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے ہاں تو ویوز یہ دیکھیں بیو بلوری کو مسالہ لگا ہوا بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بیو بلوری کو مسالہ لگ چکا ہے اب ہم اس کو سٹیم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست مسالہ لگا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں تو ویوز یہ دیکھیں بیو بلوری بہت ہی زبردست اور بہت ہی سٹیم ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تو ویوز اب ہم اس کو انگیٹھی پر گریل کریں گے ہاں تو ویوز یہ دیکھیں انگیٹھی ہم نے جلا دی ہیں گریل ہم نے رکھ دی ہیں اب ہم اس کو بیو بلوری کو گریل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں ویوز بہت ہی زبردست اور بہترین زیکا بھی بلوری میں اور بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے تو ویوز آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور سسکرائب کر دیجئے گا تو ویوز اپنے حوش ازاد ہمارے قادری اجازت دیں اللہ تعالی آپ کو تاندرسی تا فرمائے سہت تا فرمائے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جزاک اللہ خیرہ میرے حضور پر سلام میرے حضور پر سلام میرے حضور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی میرے حضور پر